ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق سربراہ خالد محمود صاحب خالد محمود صاحب خوشاندیت کہوں گا آپ کو پروگرام میں آپ کو میں کہوں گا کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ایک بار پھر پاکستان میں سیاسی تضا پر جو اس وقت صورتحال ہے اس کے بعد ایک بار پھر سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس بارے میں تو کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی لیکن کرکٹ بورٹ کے مرکزی چیئرمن کی تبدیلی کے حوالے سے بڑی چائمہ گوئیاں ہو رہی ہیں آپ اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اچھی صورتحال تو یقینا نہیں ہے کیونکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ جیسے ہی کوئی حکومت بدلے یا سیاسی دور بدلے اس کے ساتھ ہی چیئرمن کی بھی شامت آ جائے یا اس کی بھی تبدیلی ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام اور انتظام جو ہے زیادہ مستاقم ہونا چاہیے اور ایک انسٹیچوشنل یہ انتظام ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں کوئی جمہوری طرز حکومت کرکٹ میں اپنانے کا مشورہ دے رہا ہوں میں اس کے بھی خلاف ہوں سچی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جمہوریت کے نام پر جو تماشا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں خالد نیمو صاحب ماضی میں آپ بھی پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربرا رہے ہیں صحافی بھی پاکستان کرکٹ کا سربرا رہا پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربرا کی حیثیت سے بزمیس مین نے بھی خدمات انجام دی اس کے علاوہ جج بھی پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربرا رہے سابق فوجی نے بھی کرکٹ بوٹ کی صدارت کی لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم کرکٹ کی بات کریں تو لازمی نہیں کہ کرکٹ بوٹ کا سربرا ایسا فرد ہو جس کا تعلق کرکٹ سے ہو یہ جو کرکٹ میں کرکٹ بوٹ کا سربراہ کرکٹر ہونے کی بات ہوتی ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے جی نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میں بار بار اس پہ گفتگو کر چکا ہوں میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ ضروری نہیں کہ اس کا کرکٹ سے تعلق میں یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں وہ کرکٹر ہی ہو اس نے خود آلہ درجے کی کرکٹ کے لیے ہو لیکن کرکٹ سے اتنا تو تعلق ہونا چاہیے کہ اس کو کرکٹ کی کوئی سمجھ پوچھو بلکہ مزید اس کو میں بہتر بنا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو کرکٹ ایڈمنیسٹریشن کا تجربہ ہو اگر کرکٹ ایڈمنیسٹریشن کا تجربہ نہیں ہے تو کام کام سپورٹس ایڈمنیسٹریشن کا ہی تجربہ ہو مثلاً اس میں بڑی شاندار مثال ہے ایک ائر مارشل نور خان کی ان کو کرکٹ سے کچھ خاص تعلق نہیں تھا وہ بنیادی اور پھر حاکی سے وابستہ رہے تھے پھر سکوچ سے وابستہ رہے تھے لیکن ایک اچھے منتظم تھے اچھے ایڈمنیسٹریٹر تھے اس لیے انہوں نے کرکٹ کو بھی بڑا اچھا چلایا تو میری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کرکٹری ہونا چاہیے اگر یہ دلیل مان لی جائے تو پھر تمام دنیا کے کرکٹ بورڈ کے سربراہان جو ہیں وہ سافقہ کھلاڑی ہونے چاہیے مثلاً ویسٹ انڈیز کی کرکٹ جو ہے بڑی مشکلوں کا شکار ہے وہاں پہ تو دنیا کے بہترین کرکٹر موجود ہیں سار ویوین ریچرڈز موجود ہیں اور اچھے اچھے کھلاڑی ہیں تو وہ کیوں نہیں سربراہ ان کو بنا رہے تھے اور کام اپنا چلا رہے تھے اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں انگلینڈ ہے جو فاؤنڈنگ کنٹریز ہیں اسٹریلیا ہے اس میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس بنیاد پہ کسی کو سربراہ بنایا جائے کہ وہ کرکٹر ہے ان کا پورا ایک نظام ہے جس میں آپ پہلے کسی کلپ سے وابستہ ہوتے ہیں وہاں سے آپ ایڈمنیسٹریشن سیکھتے ہیں پھر آپ کاؤنٹی کرکٹ سے وابستہ ہوتے ہیں وہاں سے مزید تجربہ حاصل کرتے ہیں پھر آپ قومی سطح پہ آتے ہیں اور وہاں پہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سنبھال لیتے ہیں یہی کام آسٹریلیا میں ہوتا ہے اس وقت تمام دنیا میں ایک ہندوستان ہے جس میں ایک سابقہ کھلاڑی جو ہے اس کا سربراہ ہے لیکن اکثر لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ کن حالات میں سربراہ بنائے وہ پہلے آیا تھا وہ کرکٹ اسوسییشن آف بنگال سے وابستہ ہوا وہاں ان کا سربراہ بنا اور ان کا روٹیشن سسٹم ہے مختلف جو سٹیٹس ہیں یا صوبے ہیں ان کے سربراہ وہ کرکٹ بورٹ کے سربراہ اس طرح بنائے ٹھیک ہو گیا خالد مموسا پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق سربراہ سابق مینجر پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ میں جو سیاسی سطح پر حلچل ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلی حکومت کی سطح پر منظر عام پر آئی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ میں کیا اس کی تبدیلی کی اثرات ہمیں دکھائی دیں گے